اوورسیز پاکستانیز ارگنائزیشن کی جانب سے ریڈیو پرگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں میں کرین اینات اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے آپ کی پارٹی کا آرٹیکل سکس پر کیا موقف ہے اور کیا آرٹیکل سکس کا پوائنٹ میسا کے جمہوریت کا بھی حصہ ہے آرٹیکل سکس تو ہماری پارٹی کے شہیر چیرمین نے بنایا تھا پہلی دفعہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل سکس کو لائے گیا لہذا اس کا پہلی پاکستان پیپس پارٹی کو جاتا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی مسئلی کے آرٹیکل سکس کو لائیے بلکہ اس پر پورا یقین رہی ہمارا موقف بلکل واضح ہے میرے بات سیلیتی ہے کہ ہر قانون کو اور ہر آئین کو ایویلیبن سکس پر پہلی دیکھا جاتا ہے ہمارے پرائمشتر نے اسمبلی میں اوپنی کہا ہے کہ اگر اتفاق کے رائے سے اسمبلی کوئی قلعہ دلاتی ہے تو ہم ضرور اس کو آگے لے جائیے ہم وہی بات یہ ہے کہ پورٹیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو بلکہ وہ لیتا ہے کہ اس کے اثرات بلک پر قوم پر جنیا کے اندر کیا اس کے اثرات ہوں گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پرائیٹیز کیا ہیں ہم اداروں کو مستقم کرنا چاہتے ہیں ہم سنی ششائٹی کو بنانا چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو اسٹنٹن کرنا چاہتے ہیں ہم اگریئے کو مضبط کرنا چاہتے ہیں ہم سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلیٹر پاکستان کی عوام سے شہید بوپرما کا ہمارے کوچ شیمن کا صدر پاکستان کا روکی کپرو مکان ہے ہمارا مسئلہ نوکی ہے مہنگائی سے نیجات یہ لانا ہے وہ ہماری پرائیٹیز ہیں آپ ہماری پرائیٹیز کو اسے ہاتھ آ کر یہ لوگ اس حکومت کو ناکام بنانے کی انڈائرک کوشش کرنا چاہتے ہیں ہم اسے بہت چلیر ہیں کنارداد لیائیں گے ہم ضرور کریں گے ورنہ ہماری پرائیٹیز پرائیٹیز پاکستان کی قوم سے ہے پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ ہے جو ہمارے ووٹر ہیں میرا سیکنڈ کوششن ہے آپ سے پی آئیے کے عالی ترین عہدے دار اس کے دیوالیے کا اقرار ٹی وی چینل پر کر رہے ہیں ان کے اس بیان پر انہیں کشتی کو طوفان سے نکالنے والا سمجھیں یا اسے مجدار چھوڑ کر بھاگنے والا دیکھیں ہم تو مجدار میں ہم نے کشتی پکڑی ہے ہم نے کشتی کو مجدار سے نکالنے کے لئے آئے ہیں ہم جب کشتی میں آئے تھے تو کشتی آئے ہی مجدار میں تھی پاکستان ہر طرح کے کرائشنس بھی تھا پاکستان ہر طرح کے بہران کا شکار تھا اور پاکستان کا بہران کا شکار ہے پاکستان کی کچھ پارٹی کو جب بھی حکومت لی ہے اسٹیبلشمنٹ نے خوشتری کے ساتھ نہیں دیا چاہے وہ بھٹو شہید کو دیا ہو جب ملک دو لخت ہوا تھا جائے شہید محترمہ کو دیا جب ملک نے ایک تغییر جد جہید کے بعد جب مجدار آئی تھی اور اس کو بھی ناکام آج کن آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ میں بیوی کے بھی اخبارات میں کہ بیوی کی پہلی حکومت کو آخر مہینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور آئی سائی کے حمدیت کو سامنے آگئے تھے یا سیر ہاں جب مجدار میں آئے ہیں اور جانتے بوجھ کے آئے ہیں ہم نے کہا کہ مارسی نے جب بھی ٹیپس پارٹی کو حکومت دی گئے وہ خوشتری کے ساتھ نہیں دی گئے بلکہ جب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے ٹیپس پارٹی کے سہالہ کا راستہ گیا ایک دفعہ پھر حاصل زہداری صاحب نے سہدارہ پیس پر خبول کی ہے جب ملک مجدار میں تھا اور اس ملک کے ایسٹیبلشمنٹ بھی ناکام بنانا چاہتا تھا لیکن ہم نے اس عرصے میں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہم نے اس ملک میں ادنیے کو مضبوط کیا ہم اس ملک کے سہل سسائٹی کو مضبوط کر رہے ہیں ہم نے میڈیا کو مکمل آزاری دی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں گے وہی محمد دار سے باہر نکلیں گے اور ہم تیائیے سنیت تمام اداروں کو بہت بشیور اپنے بلکے ہم مزدار سے باہر نکلیں گے تیسرا کوششن ہے میرے آپ سے محترمہ شہید کے کیس کو یوں لگتا ہے کہ کوئی ادارہ اس پر کام ہی نہیں کر رہا اور یہ خاندان صرف مرنے کے لیے آیا تھا یہ آپ کی کسی کا ادارہ کام ہی کر رہا ہم نے پہلی دفعہ محترمہ کے قطر شہید کو شہادت کو انٹرنیشنلائز کیا ہے پہلی دفعہ یونیٹین نیشن نے اس میں انٹرسٹ بھی آئے اور یونیٹین نیشن اس میں انوال ہے آج کل ان کی انویسنگیشن ٹیم آئی ہوئی ہے اب اس سے بڑا ہی جارہا ہے کہ اس کو دھونتے لائیں نہیں آپ کی پارٹی ملک میں ڈیمز بنانے پر کیا موقف رکھتی ہے یہ آجے آجے نہیں فیصلہ کر چکی ہے آجے پڑھ لیا ہوگا باشا ڈیم بنانے کا ہماری کینڈرٹ پر پاس کر دیا ہے اس پر اتشارہ کام کی ہو چکا ہے باشا ڈیم ہم بنا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آخ ڈیم بھی بنا رہے ہیں اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے کیا بڑے شہروں میں پولیس کو سٹی گورنمنٹ کے انڈر دینے کے حق میں ہیں سٹی گورنمنٹ کے انڈر دینے کے حق میں ہے اور ہم ایک فیڈریشن پر یکی بہتیاں فیڈریشن ہے کہ ہم پاکی بلکہ فیڈکس پارکی واہی پاکی فیڈریشن ہم چاروں شب کو ساتھ ایک کرنا چاہتے ہیں لیکل گورنمنٹ کے مستے پر سٹی گورنمنٹ کے مستے پر ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم چاروں شبوں کا ایک bandsنگ سنگی بنائے اور چاروں شروعوں کو سٹارٹ لے کر چلے نیازہ اس میں ابھی کوئی حقیق ایسا نہیں ہوا جو کنٹنسٹ سی وانڈ ہوگا پاکستان کی پسٹارٹی اس کے ساتھ چلے گا سر میرا آپ سے آخری سوال ہے کراچی کے چاروں طرف لینڈ مافیا کا راج ہے اور ایک بڑی رقم کا سہراب گھوٹ کے بینک سے سرہا ٹرانسفر ہونا اس کی تزدیک ہے تو اس پر آپ کیسے گرپ کریں گے لینڈ مافیا پاکستان میں ہر جگہ ہے اور دنیا میں ہر جگہ ہے دنیا میں ہر جگہ ہے بڑے شہروں میں لینڈ مافیا جوتے ہیں امریکہ میں دنے ہیں لیکن اگر مافیا سویل سیسائیٹی کے لیے خطرہ بن جائے تو اس کو کیا جاتا ہے بلکل یہ خانت کو نگندہ ہے ہمارے شہر کے چاروں طرف یقینہ دیولپمنٹ ہو رہا ہے زمینیں آباد ہو رہی ہیں مکانہ کم رہے ہیں لوگ آگے جا رہے ہیں اس کو آپ لینڈ مافیا نہ کہیں اس کے دیولپمنٹ ہے جو ہو رہا ہے آپ اوورسیز پاکستانیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اوورسیز پاکستانیز کو کیا پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان آپ کا وطن ہے آپ کی پہچان ہے دنیا میں جو ممالکوں نے طرفی کی ہے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ کھئی اور ہو اوورسیز نہیں بنایا ہے چائنا کی طرفی اوورسیز چائنویز کی وجہ سے ہوئا ہے انڈیا کی طرفی اوورسیز انڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے پاکستان کو اپنا وقت سمجھئے پاکستان کا بھروسہ رکھیے یہ ملک ہے اور ملک طرفی کرے گا ملک ہمیشہ قائد رہے گا اپنا انڈفیشمنٹ بھی یہاں دیں اپنا انڈفوٹ بھی یہاں دیں اور جہاں پر آ کر یہاں کے دیولپمنٹ حسنو Herz سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اوکے اللہ حافظ